خیسر و قصرہ نسیم حجازی قصر نمبر دو ادھر ادھر دیکھنے لگا کچھ دیر بعد وہ اسے اپنا وہم سمجھ کر لکڑیوں کے دھیر کے طرف بڑھا لیکن چند اور آوازیں آئیں اور اس نے جلدی سے اپنی کمان اور ترکش اٹھانے کے بعد ایباد کو جگاتے ہوئے کہا ایباد ذرا ہوشیار ہو جاؤ میں نے اس ٹیلے کے اس طرف کچھ آوازیں سنی ہیں ہو سکتا ہے کو کافلہ گزرہا ہو میں ابھی معلوم کر کے آتا ہوں آسیم تیزی سے ٹیلے پر چڑھنے لگا چوٹی پر پہنچ کر اسے کچھ فاصلے پر علاؤ کی روشنی میں چند آدمی اور گھوڑے دکھائی دئیے آسیم احتیاط سے قدم اٹھاتا ہو آگے بڑھا اور ٹیلے سے نیچے اتر کر چلنے کے بجائے زمین پر رنگنے لگا کوئی بلند آواز میں چلا رہا تھا میں نے تمہارا کچھ نہیں بگاڑا میں منات اور عزا کے قسم کھاتا ہوں کہ یہ بہتان ہے یہ جھوٹ ہے سوتے میں کسی کے ہاتھ پاؤں جکڑ دینا بہادری نہیں اس کے بعد دوسری آواز سنائی دی تم جھوٹے ہو اور تمہارے منات اور عزا بھی جھوٹے ہیں میں تمہارے خدا کی قسم کھاتا ہوں موسیٰ کے خدا کی قسم ٹھہرو میری بات سنو میں بے گناہ ہوں میں نے اسے غلام کے ساتھ شرمناک حالت میں دیکھا تھا اس لیے اس نے مجھ پر الزام لگا دیا ہے تم جھوٹے اور مکار ہو یاد رکھو میرا قبیلہ یسرب کے تمام یہودیوں سے انتقام لے گا دو آدمیوں نے جھک کر جلتی ہوئے لکڑیاں اٹھائیں اس کے بعد پی در پی زربوں کی آواز اور مضروب کی چیخیں سنائی دینے لگیں آسم کے لیے یہ تمام واقعہ ایک مہممہ تھا ان لوگوں کے باتوں سے وہ صرف اتنا سمجھ سکا کہ جس شخص کو زدو کوب کیا جا رہا ہے وہ جکڑا ہوا ہے اور زدو کوب کرنے والے یہودی ہیں چند ثانیے وہ یہ فیصلہ نہ کر سکا کہ اسے کیا کرنا چاہیے ایک طویل اور کٹھن سفر کے بعد اپنی منزل مقصود کے قریب اسے بلا وجہ کسی خطرے کا سامنا کرنا گوارانا تھا لیکن ایک بے بس انسان کی کرب انگیز چیخیں زن کر اس کی رگہ حمیت پھڑک اٹھی اور اس نے اچانک ایک آدمی کے پاؤں کا نشانہ باندھ کر تیر چلا دیا زخمی ہونے والے نے ہائے کہہ کر لکڑی پھینگ دی اور آسم نے کمان میں دوسرا تیر چڑھاتے ہوئے بلند آواز میں کہا بزدلو خبردار تم ہماری زد میں ہو اور اب ہمارے تیروں کا نشانہ تمہارے دل ہوں گے فضا میں ایک ثانیے کے لیے سنناٹا چھا گیا پھر ایک آدمی بھاگا اور اچھل کر اپنے گھوڑے کی پیٹ پر بیٹھتے ہوئے چلایا بددو آگئے یہاں سے بھاگو آن کی آن میں چاروں آدمی گھوڑوں پر سوار ہو کر رات کی تاریکی میں غیب ہو گئے آسم نے جلدی سے پانی کا مشکیزہ اٹھا کر زخمی کے موپر چھینٹے مارے اس نے کچھ دیر کرانے کے بعد آنکھیں کھولی اور وحشتناک آواز میں چلایا میں بے قصور ہوں میرے ہاتھ پاؤں کھول دو مجھے جانی دو آسم نے اس کا بازو جھنجوڑتے ہوئے کہا تمہارے دشمن بھاگ گئے ہیں اب تمہیں کوئی خطرہ نہیں زخمی نے غور سے آسم کے طرف دیکھا اور آنکھیں بند کر لی آسم نے قریب پڑے ہوئے برتنوں میں سے مٹی کا ایک پیالہ اٹھایا اور پانی سے بھر کر اس کے ہونٹھوں سے لگا دیا پھر اپنا خنجر نکال کر اس کے ہاتھوں اور پاؤں کی رسیاں کاٹ دالی اس کے بعد اس نے ایک دھجی پانی سے تر کی اور اس کے چہرے اور پیشانی سے خون ساف کرنے لگا زخمی نے جلدی سے اس کے ہاتھ پکڑ لیے آسم نے اسے تسلی دیتے ہوئے کہا گھبراؤ نہیں میرے دوست میں تمہیں کوئی تکلیف نہیں دوں گا زخمی نے کہا تم نے مجھے اپنی پناہ میں لے لیا ہے ہاں تمہیں مجھ پر اعتماد کرنا چاہیے ویسے تم کون ہو زخمی نے آنکھیں کھولی اور جواب دیا تم جانتے ہو میں کون ہوں آسم نے علاؤ کی روشنی میں غور سے اس کے طرف دیکھا اور اپنے دل میں استراب نفرت اور حقارت کا ایک طوفان محسوس کرتے ہوئے اٹھ کر کھڑا ہو گیا یہ عمیر بن عدی تھا جس کا خاندان اور قبیلہ اس کے خاندان اور قبیلے کے خون کا پیاسا تھا آسم بے حصو حرکت کھڑا یہ محسوس کر رہا تھا کہ عمیر کے بزرگوں بھائیوں اور عزیزوں کی روحیں اس کے بزرگوں بھائیوں اور عزیزوں کی روحوں کا مزاق اڑا رہی ہیں اور وہ اپنے قبیلے سے بد عیدی کا مرتقب ہو چکا ہے عباد نے چند قدم کے فاصلے سے آواز دی آسم آسم تم ٹھیک ہو نا میں ٹھیک ہوں اس نے جواب دیا تمہیں وہیں رہنا چاہیے تھا عباد نے آگے بڑھ کر پوچھا کیا ہوا یہ گھوڑے کس کے ہیں اور یہ نوجوان کون ہے آسم نے جھک کر اپنی کمان اٹھاتے ہوئے کہا مجھے معلوم نہیں آو چلیں عمیر نے دردناک لہجے میں کہا آسم اگر تم چاہو تو مجھ سے انتقام لے سکتے ہو میں ان یہودیوں کے بجائے تمہارے ہاتھوں قتل ہونا بہتر سمجھتا ہوں آسم رک گیا اس نے عباد کی طرف دیکھا اور کہا عباد یہ عمیر ہے عدی کا بیٹا اور میں اسے ایک مسلوم اور بےباس انسان سمجھ کر پناہ دے چکا ہوں اب میں اس پر ہاتھ نہیں اٹھا سکتا لیکن اس کی مدد کرنا بھی میرے باس کی بات نہیں میں صرف یہ جاننا چاہتا ہوں کہ اسے مارنے والے کون تھے تم جانوروں کو لے آؤ میں یہاں تمہارا انتظار کروں گا عباد نے کہا اگر آپ اسے پناہ دے چکے ہیں تو اتنا ضرور یاد رکھئے کہ آپ حبیرہ کے بھتیجے اور سہیل کے بیٹے ہیں تم جاؤ آسم نے برہم ہو کر کہا میں چاہتا ہوں کہ ہم فوراں جہاں سے روانہ ہو جائیں عباد چلا گیا اور آسم واپس آ کر عمیر کے پاس کھڑا ہو گیا عمیر نے کراہتے ہوئے آنکھیں کھولی اور ادھر ادھر دیکھنے کے بعد اپنی نظریں آسم کے چیرے پر گاڑ دیں اور نہیں فاواز میں کہنے لگا مجھے معلوم تھا کہ تم مجھے اس بیچارگی کی حالت میں چھوڑ کر نہیں جاؤ گے تمہیں یاد ہے ایک تفہ تم نے شمون کے سامنے کہا تھا کہ وہ دن دور نہیں جب بنو آس اور بنو خزرج متحد ہو کر یہودیوں کے خلاف لڑیں گے مجھے یقین ہے کہ وہ دن اب دور نہیں آسم نے روکھی انداز میں کہا مجھے تم سے کوئی دلچسپی نہیں میں صرف یہ جاننا چاہتا ہوں کہ تمہیں مارنے والے کون تھے وہ خیبر کی یہودیوں میں سے شمون کا کو رشتہ دار تھا اور باقی اس کے نوکر تھے میں تمہیں اپنی پوری سرگزش سناتا ہوں مجھے پانی دو آسم نے اٹھ کر اسے پانی پلایا اور عمر نے اپنی داستان شروع کی یہ یہودی خیبر سے گھوڑے خریدنے آیا تھا اور شمون کا مہمان تھا جب اس نے گھوڑے خرید لیے تو شمون نے مجھ سے کہا کہ تم اسے خیبر تک پہنچاؤ میرا باپ شمون کا رہا ساہ کرزہ چکانے کا انتظام کر چکا تھا اور میں اسی ہفتے اس سے رہائی پا کر اپنے گھر جانے والا تھا لیکن شمون نے اتنا اسرار کیا کہ میں خیبر کے یہودی کے ساتھ جانے پر مجبور ہو گیا یہودی نے اپنی طرف سے مجھے ایک معقول معافضے کا لالچ بھی دیا تھا یہ فیصلہ رات کے وقت ہوا تھا اور میں چاہتا تھا کہ روانگی سے پہلے اپنے گھر ہوا ہوں لیکن ہمارا کافلہ پچھلے پہر روانہ ہو گیا اور مجھے اپنے گھر والوں کو یہ بتانے کا موقع بھی نہ ملا کہ میں خیبر جا رہا ہوں یہ جگہ ہماری دوسری منزل تھی ہم یہاں غروب آفتاب کے بعد پہنچے کھانا کھانے کے بعد یہودی نے مجھ سے کہا تم سو جاؤ پہلے پہر میرے آدمی پہرا دیں گے اس کے بعد تمہیں جگہ دیا جائے گا میں آلاؤ کے پاس سو گیا کچھ دیر بعد مجھے کسی نے پاؤں کی ٹھوکر سے جگایا میں نے آنکھیں کھولی تو میرے ہاتھ پاؤں جکڑے ہوئے تھے اور یہودی اور اس کے نوکر میرے چاروں طرف کھڑے تھے یہودی نے مجھے گالیاں دی اور اس کے نوکر مجھ پر ٹوٹ پڑے آسیم نے پوچھا خیبر کے یہودی کو تم سے کیا دشمنی تھی اومیر نے جواب دیا اسے مجھ سے کوئی دشمنی نہ تھی لیکن شمون مجھے کسی بہانے گھر سے دور بھیج کر قتل کرانا چاہتا تھا اور مجھے روانہ ہوتے وقت یہ بات معلوم نہ تھی میں آپ کو پورا قصہ سناتا ہوں شمون نے اپنی بیوی کی موت کے بعد خیبر کے ایک نوجوان لڑکی سے شادی کی تھی اس بدکماش لڑکی نے شمون کے غلام سے ناجائز تعلقات پیدا کر لیے ایک رات میں نے انہیں مکان سے واہر باغ میں پکڑ لیا وہ میرے پاؤں پر گر پڑے مجھے اس عورت سے زیادہ غلام کی بے قصی پر رحم آ گیا اور میں نے ان سے وعدہ کیا کہ اگر آئندہ تم نے کوئی شرمناک حرکت نہ کی تو میں تمہارا راز افشا نہیں کروں گا اس کے بعد چند دن خیریت سے گزر گئے لیکن پھر شمون کی بیوی مجھ پر دورے دالنے لگی ایک دن شمون اور اس کے لڑکے شہر گئے ہوئے تھے اور میں باغ میں کام کر رہا تھا اس نے خادمہ کو بھیج کر مجھے بلایا لیکن میں نے شمون کی غیر موجودگی میں اندر جانے سے انکار کر دیا رات کے وقت میں ڈیوڑی کے باہر سو رہا تھا کہ وہ میرے پاس آ گئی پاس ہی دو اور نوکر سو رہے تھے میں بے عزتی کے خوف سے بھاگا اور سیدھا گھر چلا گیا میں نے اپنے باپ سے کہا کہ میں اب شمون کے گھر نہیں رہنا چاہتا اس لئے آپ بلا تاخیر اس کا قرضہ چکا دیں انہوں نے وعدہ کیا کہ میں اسی ہفتے قرضہ چکا دوں گا لیکن اس وقت تم واپس چلے جاؤ مجھے اندیشہ تھا کہ شمون کی بیوی مجھ سے انتقام لینے کے لئے کو تحمد تراشے گی وہ مجھے اس قسم کے دھمکیاں دے بھی چکی تھی اس لئے میں اپنے باپ کے اسرار کے باوجود واپس نہ گیا لیکن دو دن بعد شمون خود مجھے لینے آ گیا اور اس کی باتوں سے میرے خدشات دور ہو گئے میرے والد نے مجھے شمون کے ساتھ روانہ کرتے ہوئے اس بات کی تسلی دی کہ میں بہت جلد باقی رقم ادا کر کے تمہیں واپس لے آنگا اس کے بعد تیسرے دن مجھے اس سفر پر بھیج دیا گیا اس جگہ جب ان لوگوں نے مجھے گالیاں دینا شروع کی تو میں سمجھ گیا کہ اس قدر اسرار کے ساتھ مجھے ان کے ہمراہ بھیجنے سے شمون کا اصل مقصد کیا تھا یہ یہودی بار بار مجھ پر الزام لگا رہا تھا کہ میں نے اس شخص کی عزت پر ہاتھ ڈالا ہے جس نے مجھے اپنے بچوں کی طرح پالا ہے یہودی نے اپنے نوکروں کو حکم دیا تھا کہ وہ مجھے قتل کر کے راستے سے دور کسی جگہ دفن کر دیں ان حالات میں کون کہہ سکتا تھا کہ تم میری جان بچانے کو یہاں پہنچاؤگے شمون کو یقین ہوگا کہ میں مر چکا ہوں اور مجھے معلوم نہیں کہ میری اچانک عائب ہو جانے کے مطالق وہ کس قسم کے قصے مشہور کرے گا وہ مجھ پر کوئی ایسا الزام لگائے گا کہ میرے قبیلے کے لوگ مجھ پر لانت بھیجیں مجھے یہاں چھوڑ کر نہ جاؤ اپنے ہاتھوں سے میرا کام تمام کر دو اور میری لاش کو کسی ایسی جگہ چھپا دو کہ کسی کو سراغ نہ مل سکے آسم نے عمیر کی طرف دیکھا اور اس طرح کی حالت میں اپنے ہونٹ کاٹتے ہوئے کہا تم جانتے ہو کہ میں تمہیں اس حالت میں چھوڑ کر نہیں جاؤں گا لیکن میری ایک شرط ہے اور وہ یہ کہ تم کسی سے میرا ذکر نہیں کرو گے میں نہیں چاہتا کہ میرے قبیلے کے لوگ میرا مزاق اڑائیں مجھے تمہاری شرط منظور ہے عمیر نے اتمنان کا سانس لیتے ہوئے کہا آفتاب غروب ہو چکا تھا اور عدی کے مکان کے کشادہ کمرے میں چراغ چل رہا تھا سمیرا ایک نو عمر، سہت مند اور خوبصورت لڑکی چراغ دان کے قریب بیٹھی کپڑے سینے میں مظروف تھی عدی کا چھوٹا لڑکا نومان جس کی عمر پندرہ سال کے لگ بھگ تھی اس کے قریب دیوار سے ٹیک لگائے بیٹھا تھا عدی کا دوسرا لڑکا اتبا کمرے میں داخل ہوا اور نومان کے قریب بیٹھتے ہوئے بولا سمیرا تم دو دن سے اس میں لگی ہوئی ہو یہ کمیز کب ختم ہوگی بس ختم ہوگی سمیرا نے جلدی جلدی چند ٹانکے لگانے کے بعد دانتوں سے دھاگا تھوڑا اور سوئی پاس ہی ایک تاکچے میں رکھتی پھر اس نے کمیز پھیلا کر اپنے بھائیوں کو دکھاتے ہوئے کہا کیوں ٹھیک ہے نا اتبا نے کہا سمیرا تم عمر کا بہت خیال رکھتی ہو سمیرا نے بگڑ کر جواب دیا کیوں نہ رکھوں کیا ہمارے خاندان پر اس کا احسان سب سے زیادہ نہیں اس نے ہماری خاطر اتنے سال ایک زلیل یہودی کی نوکری میں گزار دیے ہیں باہر کسی کے قدموں کی آہٹ سنائی دی ادی کمرے میں داخل ہوا سمیرا نے قدر بیچین ہو کر پوچھا اببا آپ اکیلے آئے ہیں بھائی کو ساتھ کیوں نہیں لائے ادی جواب دینے کے بجائے نڈھال ہو کر بیٹھ گیا اور سمیرا اور اس کے بھائی اس کے تیور دیکھ کر سہم گئے چند ثانیے کمرے میں خاموشی رہی پھل آخر سمیرا نے کہا کیا ہوا آپ پریشان کیوں ہیں ادی نے گھٹی ہوئی آواز میں کہا مجھے امیر سے یہ توقع نہ تھی سمیرا نے کر بنگیز لہجے میں پوچھا اببا جان بتائیے تو سہی اس نے کیا کیا وہ شمون کے گھر سے دو سو دینار چوری کر کے بھاگ گیا اتبا نے کہا نہیں اببا جان یہ بات ناقابلی یقین ہے امیر چوری نہیں کر سکتا اس کے بدترین دشمن بھی اسے چور ہونے کا الزام نہیں دیں گے اسے غائب ہوئے تین دن ہو چکے ہیں تین دن؟ اور شمون نے آپ کو آج اطلاع دی ہے سمیرا نے کہا وہ یہودی یقیناً جھوٹ بولتا ہے اگر امیر نے اس کے گھر میں چوری کی ہوتی تو وہ اسی وقت بھاگتا ہو آپ کے پاس آتا ادی اٹھ کر باہر جانے لگا تو سمیرا نے کہا اپا جان مجھے یقین ہے کہ میرا بھائی بے قصور ہے لیکن اگر اس سے کوئی غلطی ہو گئی تو اس پر سختی نہ کیجئے گا اس نے برسوں سے زندگی کے کوئی خوشی نہیں دیکھی اور آج اسے گھر آنا تھا ادی نے جواب دیا مجھے تمہاری نصیحتوں کی ضرورت نہیں تم دعا مانگو کہ وہ ہمیں زندہ سلامت مل جائے ادی اور اس کے بیٹوں کو گھر سے نکلے ایک پہر گزر چکا تھا اور سمیرا چراغ کی روشنی میں تنہا بیٹھی انتہائی درد اور خلوص کے ساتھ دعا مانگ رہی تھی اچانک اسے ایک آہٹ سنائی دی اور وہ بھاگ کر باہر نکل آئی سہن میں پہنچ کر اس نے محسوس کیا کہ یہ گھوڑے کے ٹاپوں کی آواز ہے گھوڑا پھاٹک کے قریب رکا اور سمیرا نے سہمی ہوئی آواز میں پوچھا کون ہے کسی نے باہر سے دریافت کیا یہ ادی کا گھر ہے ہاں اس نے مسترب ہو کر جواب دیا تم کون ہو باہر سے آواز آئی دروازہ کھولیے میں عمیر کو لے کر آیا ہوں یہ زخمی ہے ایک بہن کی محبت اچانک ہر خوف پر غالب آگے اور سمیرا نے جلدی سے دروازہ کھول دیا آپ اس کے لئے بستر بچھائیے سمیرا بھاگ کر کمرے میں چلی گئے اور آسم عمیر کو اٹھائے اس کے پیچھے پیچھے ہو لیا سمیرا نے جلدی سے ایک تخت پر بچھونا بچھا دیا اور آسم نے عمیر کو لٹا دیا چراخ کی روشنی میں عمیر کے خون آلود کپڑے دے کر سمیرا کچھ دیر سکتے کے آلم میں کھڑی رہی اور پھر یکا یک آسم کے طرف پتوجہ ہو کر بولی انہیں کس نے زخمی کیا ہے آپ انہیں کہاں سے لائے ہیں یہ کب سے بے ہوش ہیں آپ کون ہیں پھر وہ عمیر کے دونوں بازو پکڑ کر جنجوڑنے لگی بھائی جان بھائی جان آسم نے اسے تسلی دیتے ہوئے کہا آپ گھبرائیں نہیں آپ کے بھائی کو ابھی ہوش آ جائے گا آپ کو یقین ہے کہ انہیں کوئی خطرہ نہیں سمیرا نے بڑی مشکل سے اپنی سسکیاں ضبط کرتے ہوئے پوچھا مجھے یقین ہے بھائی جان بھائی جان میں ابھی آپ کے لئے دعا مانگ رہی تھی عمیر نے اپنے ہاتھ پھیلا دیئے عمیر نے اپنے ہاتھ پھیلا دیئے اور سمیرا نے اپنا سر اس کے سینے پر رکھ دیا اببہ جان کہاں ہے اس نے پیار سے سمیرا کے سر پر ہاتھ پھیلتے ہوئے پوچھا وہ آپ کو تلاش کر رہے ہیں سمیرا نے ہولے ہولے سسکیاں لیتے ہوئے جواب دیا اتبا اور نومان وہ بھی آپ کو ڈھونڈ لے گئے ہیں عمیر نے آنکھیں بند کر لی آسم کا خیال تھا کہ وہ عمیر کو اس کے گھر پہنچاتے ہی واپس چلائے گا لیکن اب وہ کسی ندامت یا پریشانی کا احساس کیے بغیر اپنے دشمن کے گھر بیٹھا ہوا تھا یہ ایک خواب تھا ایک ناقابل یقین خواب اور سمیرا کو دیکھنے کے بعد اس خواب کے تلخ اور استراب انگیز پہلو بتدریج اس کی نگاہوں سے عجل ہو رہے تھے سمیرا کا چہرہ فطرت کے ان مظاہر کی دلکشی کا آئینہ دار تھا جن کی ایک ہلکی سی جھلک سے دیکھنے والوں کی نگاہوں کے زاویے بدل جاتے ہیں وہ اٹھ کر بھاگ جانا چاہتا تھا کہ سمیرا دودھ کا برطن اور پیالہ لیے کمرے میں داخل ہوئی اور اس نے کہا میں آپ کا گھوڑا استبل میں باندھ کر اس کے آگے گھاس ڈالائی ہوں میں نے اس کی زین بھی اتار دی ہے میں آپ کے لیے بھی دودھ لی آئی ہوں اس پہ میں نے شہد ڈال دیا ہے بھائی جن شہد بہت پسند کرتے ہیں آپ انہیں اٹھائیں آسم نے عمر کا بازو ہلائیا بھائی تمہاری بہن دودھ لائی ہے تھوڑا سا پی لو آسم نے اسے زبدستی سہارہ دے کر بٹھا دیا عمر نے غنودگی کی حالت میں آنکھیں کھولی اور سمیرا کی ہاتھ سے دودھ کا پیالہ لیا بڑے بڑے گھونٹ بھرنے کے بعد دوبارہ لیٹ گیا سمیرا نے دودھ کا پیالہ بھر کر آسم کو پیش کیا آسم نے دودھ پی کر پیالہ واپس کرتے ہوئے کہا آپ کو میرے گھوڑے کی زین نہیں اتارنی چاہیے تھی میں صرف آپ کے بھائی کو یہاں پہنچانے آیا تھا اور اب باپس جانا چاہتا ہوں سمیرا نے بدلی کے لہجے میں کہا اگر آپ کا جانا ضروری ہے تو میں آپ کو روکنے کی کوشش نہیں کروں گی لیکن آپ نے میرے کسی سوال کا جواب نہیں دیا آپ کون ہیں کہاں سے آئے ہیں کہاں جا رہے ہیں اور میرے بھائی آپ کو کہاں ملے تھے آسم نے جواب دیا مجھے آپ ایک بھٹکا ہوا مسافر سمجھ لیجئے ہاں میں آپ سے ایک بات پوچھنا چاہتا تھا شمون نے آپ کے بھائی پر کیا الزام لگایا ہے آپ شمون کو جانتے ہیں ہاں اس نے کہا ہے کہ میرا بھائی چوری کر کے بھاگا تھا یہ جھوٹ ہے آپ اپنے باپ کو تسلی دے سکتی ہیں کہ وہ میں نے چوری نہیں کی سمیرہ کی آنکھیں مسرد سے چمک اٹھیں اور اس نے کہا مجھے یقین تھا کہ شمون جھوٹا ہے میں آپ کو صرف اتنا بتا سکتا ہوں کہ شمون نے اسے یہاں سے دور بھیج کر ختل کرانے کی کوشش کی تھی اور آپ نے ان کی جان بچائی ہے یہ محض اتفاق تھا کہ میں اسی راستے سے آ رہا تھا اور انہیں زدو کوپ کرنے والے مجھے دیکھ کر بھاگ گئے آسم یہ کہہ کر دروازے کے طرف بڑھا سمیرہ نے کہا مجھے معلوم نہیں کہ آپ کی مجبوریاں کیا ہیں آپ کہاں سے آئے ہیں اور کہاں جا رہے ہیں میرے گھر والوں کو اس بات کا افسوس تھا کہ وہ آپ کے احسان کا بدلہ نہ دے سکے آپ دوبارہ ہمارے گھر نہیں آئیں گے نہیں کیوں آسم نے قدرے تزبزب کے بعد جواب دیا ہر سوال کا جواب دینا آسان نہیں ہوتا تو میں آپ سے کچھ نہیں پوچھوں گے میں آپ کو صرف یہ بتانا چاہتی ہوں کہ اس گھر کے مکین احسان فراموش نہیں ہیں ہمارا دروازہ آپ کے لئے ہمیشہ کھلا رہے گا آسم کا دل پسا جا رہا تھا اس نے کرب انگیز لہجے میں کہا اب میں جانے سے پہلے تمہاری الجن دور کرنا ضروری سمجھتا ہوں لیکن یہ باتیں صرف تمہارے کانوں کے لئے ہیں میں قبیلہ عوض سے تعلق رکھتا ہوں اور ہمارے درمیان خون کی ندیاں اور آگ کے پہاڑ ہائل ہیں تم نے کہا تھا کہ تاریخ رات کے مسافر کو صبح ہونے کا انتظار کرنا چاہیے لیکن ہم جس بھیانک رات کے مسافر ہیں وہ شاید ہماری زندگی میں خط نہیں ہوگی سمیرہ کچھ دیر سر جھکائے کھڑی رہی بلاخر اس نے بھرائی ہوئی آواز میں کہا جائیے آسیم کچھ کہے بغیر بھاری بھاری قدم اٹھاتا بھاتک سے باہر نکلا اور مڑ کر سہن کے طرف دیکھنے لگا سمیرہ بے حصو حرکت اپنی جگہ کھڑی تھی آسیم پاؤں رکاب میں ڈال کر گھوڑے پر سوار ہونے لگا تو سمیرہ نے لرستی ہوئی آواز میں کہا ٹھہریے وہ رک گیا سمیرہ چند قدم آگے بڑھی رکی اور پھر بھاگ کر اس کے قریب آگے سمیرہ نے کہا مجھے اس سے سروکار نہیں کہ آپ کون ہیں لیکن اپنے بھائی کی آنت کے لیے میں آپ کی شکر گزار ہوں اگر آپ قبیلہ یوز سے تعلق رکھتے ہیں تو ہم پر آپ کے احسان کا بوجھ اور بھی زیادہ ہو جاتا ہے آسیم نے کہا اب تمہیں یہ سمجھانے کی ضرورت نہیں رہی کہ ہم زندگی میں دوبارہ ایک دوسرے کو نہیں دیکھ سکیں گے لیکن میں تمہاری رفاقت کے یہ چند لمحے زندگی بھر نہیں بھولوں گا اس وقت مجھے یہ اعتراف کرتے کوئی شرم محسوس نہیں ہوتی کہ اگر تم عدی کی بیٹی یا میں سہیل کا بیٹا نہ ہوتا تو تمہارا معمولی سا اشارہ بھی میرے لئے ایک حکم کا درجہ رکھتا مجھے فقر ہے کہ میں عدی کی بیٹی ہوں لیکن آج کے بعد سے میں آپ سے نفرت نہیں کر سکوں گے چلیے میں آپ کو باغ کے باہر چھوڑ آتی ہوں مجھے معلوم نہیں کہ کل میرے احساسات کیا ہوں گے لیکن اگر میں اپنے بہادر دشمن کو دوبارہ دیکھنے کے لئے بیچین ہوگے تو میں اس کا انتظار کیا کروں گے ادھر دیکھو سمیرہ نے نقلستان کے باہر ایک پہاڑی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا اس پہاڑی کی چوٹی پر کتنا تابناک ستارہ نمودار ہو رہا ہے آئندہ ہر مہینے کی چاند رات کو یہ ستارہ نمودار ہونے کے بعد میں اس پہاڑی کے دامن میں تمہاری راہ دیکھا کروں گی اور اگر تم نفرت کی آگ کا سمندر عبور کرنے پر مجبور ہو جاؤ تو ضرور آنا آسیم نے جواب دیا اگر میں اگلے مہینے تک زندہ رہا اور ایک حسین دشمن کو دیکھنے کی خواہش پر قابون نہ پاسکا تو ضرور آنگا آسیم اپنے مکان کی چار دیواری کے قریب پہنچا تو عباد باہر کڑا اس کا انتظار کر رہا تھا آپ نے بہت دیر لگا دی وہ آگے بڑھ کر گھوڑے کی باغ پکڑتے ہوئے بولا آپ کے چچا نے آسمان سر پر اٹھا رکھا ہے وہ تین بار مجھے گالیاں دے چکے ہیں میں نے ان کے تسلی کے لیے کہہ دیا تھا کہ ہمارا ایک گھوڑا کہیں بھاگ گیا ہے اور آپ اسے تلاش کر رہے ہیں آپ جلدی سے اندر جائیں وہ بہت پریشان ہیں آسم تیز تیز قدم اٹھاتا سہن میں داخل ہوا اس کے قدموں کی چاپ سن کر ایک لڑکا کمرے سے باہر نکلا اور بھاگ کر اس سے لپٹ گیا یہ اس کا چچازاد بھائی سالم تھا اباجان بھائی آسم آ گئے اس نے پکار کر کہا حبیرہ اور اس کی بیوی لیلہ کمرے سے باہر نکلے آسم نے سالم کو ایک طرف ہٹا کر اپنے چچی کو سلام کیا اور اس کے بعد حبیرہ سے بغلگیر ہو گیا سعاد کہاں ہے سالم نے کہا بھائی جن سعاد آپ سے روٹ گئی ہے وہ کہتی ہے کہ آپ نے بہت دیر لگا دی آسم نے آگے بڑھ کر سعاد کو چمٹا لیا اور اس کے تھوڑی پکڑ کر اسے اپنے طرف متوجہ کرتے ہوئے کہا اگر میری ننی سی بہن مجھ سے خفا ہے تو میں ابھی واپس چلا جاؤں گا سعاد مسکرائی سالم جھوٹ کہتا ہے لیلا نے کہا سعاد اپنے بھائی کے لیے کھانا لاؤ وہ دوسرے کمرے میں چلی گئی حبیرہ نے کہا بیٹا میں اس کامیاب سفر پر تمہیں مبارک بات دیتا ہوں یہ تلواریں بہت اچھی ہیں صرف کپڑا بیچ کر ہم شمون کا سارا کرزہ اتار سکیں گے لیکن یہ گھوڑے اور اون یہ تمہیں کہاں سے ملے چچا جان یہ آوارہ پھر رہے تھے اگر چند دن تک ان کا وارث نہ آیا تو یہ ہمارے ہیں حبیرہ نے کہا بیٹا لوگ اپنے جانور یوں ہی راستے میں نہیں چھوڑ جاتے تم مجھ سے کوئی بات چھپا تو نہیں رہے سعاد نے کھانا لاکر آسن کے سامنے رکھ دیا اور حبیرہ نے کہا بیٹا تم کھانا کھاتے ہی سو جاؤ صبح اتمنان سے باتیں کریں گے تلوہ سہر سے کچھ پہلے امیر بستر پر لیٹا ہوا تھا نومان اور سمیرہ اس کے پاؤں کی طرف اور عدی اور اتبا اس کے قریب دوسرے تخت پر بیٹھے تھے عدی نے کہا بیٹا مجھے یقین ہے کہ شمون نے تم پر بہتان باندھا ہے میں اسے مرتے دم تک معاف نہیں کروں گا نومان نے چونک کر کہا معلوم ہوتا ہے باہر کوئی آوازیں دے رہا ہے میں خود جاتا ہوں عدی یہ کہہ کر اٹھا اور باہر نکل گیا سہن تے کر کے اس نے پھاٹک کھولا تو باہر شمون کا غلام کھڑا تھا عدی خون کے گھونٹ پی کر رہ گیا شمون کے غلام نے کہا میں دیر سے آپ کے نوکروں کو آوازیں دے رہا ہوں وہ تھک کر سو گئے ہیں ہم نے ساری رات عمیر کو تلاش کیا ہے میرے آقا بہت فکر مند تھے وہ پوچھتے ہیں کہ اس کا کوئی پتہ چلا یا نہیں اسے کہہ دو کہ اگر عمیر مل گیا تو میں اس کے گلے میں رسی ڈال کر تمہارے پاس لاؤں گا شمون کا غلام واپس چلا گیا شمون اپنے مکان کے کمرے میں داؤد کے ساتھ ناشتہ کر رہا تھا داؤد کے تین نوکر ہامتے ہوئے اندر داخل ہوئے اور ان میں سے ایک نے کہا جناب ہم نے اپنے گھوڑے اور اونٹ بنو آس کے ایک آدمی کے گھر دیکھ لئے ہیں کون ہے وہ؟ شمون نے چونک کر سوال کیا جناب وہ حبیرہ ہے جس کا بھتیجہ بچپن میں آپ کے پاس رہ چکا ہے شمون اٹھ کر کھڑا ہو گیا تمہیں یقین ہے کہ تمہارے گھوڑے اس کے گھر میں ہیں؟ جی ہاں ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھے ہیں وہاں وہ گھوڑا بھی موجود ہے جس پر عمیر سوار تھا اگر یہ بات ہے تو میری تمام پریشانیاں دور ہو گئیں میں حبیرہ کے بھتیجے کو جانتا ہوں وہ بنو خضرج کے کسی آدمی کو قتل کرنے کا موقع ہاتھ سے نہیں دے سکتا بلخصوص عدی کے بیٹے کو اب تم یہ کہہ سکتے ہو کہ عمیر تمہارے ساتھ تھا آسم نے تمہارا کافلہ لوٹا اور عمیر کو قتل کر دیا اب ہمیں اس کی لاش کے لیے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں اس کے عزیز خود جا کر تلاش کر لیں گے یہ واقعہ یسرب کی تاریخ کا عظیم ترین سانحہ بن جائے گا قبیلہ عوض کے ایک آدمی نے خضرج کے ایک آدمی کو امن کے زمانے میں قتل کیا ہے اب ان کی تلواریں بارہ مہینے آپس میں ٹکراتی رہیں گی اور اہل یسرب قریش اور بنوکندہ کے لڑائیوں کے داستانیں بھول جائیں گے تین دن بعد عمیر اپنے مکان کے کمرے میں چٹائی پر بیٹھا تھا عدی کمرے میں داخل ہوا اور عمیر اٹھ کر کھڑا ہو گیا عدی نے قدرِ توقف کے بعد کہا میرے خیال میں اب تمہیں لوگوں سے چھپنے کی ضرورت نہیں رہی میں ابھی شمون سے مل کر آیا ہوں اس کی توجہ کسی اور طرف مفضول ہو چکی ہے کسی نے خیبر کے ایک یہودی کے اونٹ اور گھوڑے چھین لیے تھے اور اب ہمارے ایک دشمن کے گھر سے مل گئے ہیں یہودی اس بات پر سخت برہم ہیں اور مجھے یقین ہے کہ اس واقعہ کے بعد وہ بنو آس کے خلاف کھولے بندوں ہماری حمایت شروع کر دیں گے یہ اونٹ اور گھوڑے کس کے گھر سے ملے ہیں حبیرہ کے گھر سے تم اس کے بھتیجے کو جانتے ہو وہ تمہارے ساتھ شمون کے گھر میں رہ چکا ہے سحیل کے بیٹے کا ڈاکو بان جانا مجھے ایک عجیب سی بات معلوم ہوتی ہے عمیر نے پوچھا آپ کو یہ شمون نے بتایا ہے کہ خیبر کے یہودی کو آسن نے لوٹا ہے ہاں رات کے وقت راستے میں حملہ کر کے اس نے یہودی تاجر کے غلام کو بھی زخمی کر دیا تھا عمیر نے کچھ سوچ کر کہا کیا یہ نہیں ہو سکتا کہ جس طرح شمون نے مجھ پر بہتان لگایا تھا اسی طرح کسی یہودی نے آسن پر جھوٹا الزام لگا دیا ہو عدی نے جواب دیا تمہیں اپنے خاندان کے بدترین دشمنوں کے وقالت نہیں کرنی چاہیے ان کے ہاتھ تمہارے بھائیوں کے خون سے رنگے ہوئے ہیں آج صبح یہودیوں کے چند سرکردہ آدمی حبیرہ کے گھر پہنچے تو لوٹ کا مال وہاں موجود تھا انہوں نے اس جھگڑے کے تصفیعے کے لیے کعب بن اشرف کو سالس مان لیا ہے قیسر و قسرہ اس کے ساتھ ہی قسط کے سائیڈے اپنے اختتام کو پہنچیں بقیہ کے لیے قسط کے سائیڈ تبدیل کریں شکریہ ابا جان آپ کہا کرتے تھے کہ کعب ایک انتہائی شر پسند آدمی ہے اور آس اور خزرج کو لڑانے میں اس کی سازشوں کو خاصا دخل ہے ہاں لیکن اس مرتبہ اس کی شر کا رخ ہماری بجائے آس کی طرف ہوگا عدی یہ کہہ کر کھڑا ہو گیا عمیر نے پوچھا آپ کہاں جا رہے ہیں میں اپنے آدمیوں سے مشورہ کرنے جا رہا ہوں ہمیں اس موقعے سے پورا فائدہ اٹھانا چاہیے عمیر نے کہا ابا جان آپ کو شمون نے یہ بتایا ہے کہ وہ یہودی جس کے گھوڑے چھینے گئے تھے کون تھا نہیں میں نے اسے یہ پوچھنے کے ضرورت محسوس نہیں کی آپ نے اسے یہ بھی نہیں پوچھا کہ اس پر حملہ کس جگہ ہوا تھا اور جب اس پر حملہ ہوا تھا تو وہ کیا کر رہا تھا نہیں لیکن ان بہہودہ سوالات سے تمہارا کیا مطلب ہے کیا تم آخری الفاظ عدی کے حلق میں اٹھک گئے اور وہ سکتے کے عالم میں عمیر کے طرف دیکھنے لگا عمیر نے کہا ابا جان یہ ہو سکتا ہے کہ وہ اپنے نوکروں کے ساتھ ایک بے بس آدمی کو زدو کوپ کر رہا ہو اور اس بے بس آدمی چیخیں سن کر کوئی مسافر وہاں آ نکلا ہو اور اس کے للکار سے یہ ظالم اپنے اونٹ اور گھوڑے چھوڑ کر بھاگ گئے ہوں اور پھر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ مظلوم نوجوان جسے اس کے ساتھی ادموع کر کے چھوڑ گئے ہوں آپ کا بیٹا ہو ابا جان بعض حقائق ناقابل یقین معلوم ہوتے ہیں اور تکلیف دے بھی آخری الفاظ کے ساتھ عمیر کی آنکھوں سے بے اختیار آنسوں بہنکلے عدے نے ڈھال سا ہو کر بیٹھ گیا اور دیر تک خاموشی سے اپنے بیٹے کے طرف دیکھتا رہا عمیر نے کہا ابا جان وہ آسم تھا ہمارے بدترین دشمن کا بھتیجہ اور وہ مجھے بستی کے باہر چھوڑ کر نہیں بلکہ اس کمرے میں پہنچا کر گیا تھا ادھے کرب کی حالت میں چلایا لیکن تم نے یہ باتیں مجھے پہلے کیوں نہ بتائیں سمیرہ کم از کم تمہیں مجھ سے جھوٹ نہیں بولنا چاہیے تھا عمیر نے کہا ابا جان آسم نے مجھ سے وعدہ لیا تھا کہ میں ان واقعات کا کسی سے ذکر نہیں کروں گا لیکن کیوں ہو سکتا ہے کہ وہ میری جان بچانا ایک جرم سمجھتا ہو اور اسے اس جرم کی تشیر گوارا نہ ہو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ میرے خاندان اور میرے قبیلے کے سامنے وہ میری تظلیل نہ چاہتا ہو میں نے اسے بے بسی کے حالت میں اعانت طلب کی تھی اور اسے میری حالت پر رحم آ گیا تھا ہم دونوں اپنے اپنی روایات سے غداری کر رہے تھے ہم دونوں مجرم تھے اور کوئی مجرم اپنے جرم کی تشیر پسند نہیں کرتا اس نے اپنی صفائی پیش کرنے کے لیے میرا تذکرہ نہیں کیا لیکن مجھ میں شاید اتنی حمد نہیں آپ مجھے بغیرتی اور بہایائی کا تانہ دے سکتے ہیں لیکن میرے محسن کو متون نہیں کر سکتے عدی نے کہا اس نے میرے سر پر پہاڑ اک دیا لیکن یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ سہیل کے بیٹے اور حبیرہ کے بھتیجے نے میرے بیٹے کی جان بچائی ہو منعات کی قسم میرے خاندان سے وہ اس سے بتر انتقام نہیں لے سکتا تھا عمیر نے کہا اباجان آپ نے شمون کو میرے متعلق تو نہیں بتا دیا نہیں اگر تم نے مجھے منع نہ کیا ہوتا تو شاید میں یہ غلطی کر بیٹھتا آج میرے ساتھ اس کا رویہ بہت چریفانہ تھا اس کی باتوں سے مجھے ایسا محسوس ہوتا تھا کہ وہ اپنی چوری کے بجائے تمہاری سلامتی کے لیے زیادہ فکر مند ہے اباجان اسے اب صرف اس بات کی فکر ہو سکتی ہے کہ اگر میں زندہ ہوا تو اس کے لیے یسرب میں سانس لینا مشکل ہو جائے گا کعب بن اشرف اپنے مکان کے سامنے خجوروں کی چھاؤں میں یسرب کے سرکردہ لوگوں کے درمیان بیٹھا ہوا تھا اس کے دائیں بائیں اور پیچھے یہود قبائل کے رہنما اور سامنے ایک طرف بنو آس اور دوسری طرف بنو خزرج کے باعثر لوگ بیٹھے تھے ان کے درمیان کچھ جگہ خالی تھی تماشائی جن میں اکثر یہودی تھے ذرا پیچھے ہٹ کر کھڑے تھے اور ان کی تعداد میں بتدریج اضافہ ہو رہا تھا عدی اردگرد جمع ہونے والے تماشائیوں کے سف سے نمودار ہوا اور آگے بڑھ کر کعب بن اشرف کے سامنے خالی جگہ کھڑا ہو گیا اس کے قبیلے کے آدمیوں نے ہاتھ کے اشاروں سے اسے اپنے طرف بلانے کی کوشش کی لیکن اس نے کسی کے طرف توجہ نہ دی کعب نے کہا عدی بیٹھ جاؤ عدی نے کہا میں صرف اس لیے آیا ہوں کہ مجھے آپ کا پیغام ملا تھا میں اس اجتماع کی کارگزاری میں کوئی حصہ نہیں لینا چاہتا کعب نے شمون اور دعود کے طرف دیکھا اور پھر عدی کے طرف متوجہ ہو کر کہا اگر یہ جھگڑا آسم اور دعود تک محدود ہوتا تو آپ میں سے کسی کو بھی یہاں آنے کی ضرورت نہ دی میری قوم اتنی گئی گزری نہیں کہ اسے اپنے مسائل دوسروں کے سامنے پیش کرنے کی ضرورت محسوس ہوتی ممکن ہے کہ اس جھگڑے سے آپ کا تعلق ہم سب سے زیادہ ہو آپ بیٹھ جائیں ہم حبیرہ اور اس کے بھتیجے کا انتظار کر رہے ہیں ان کی آنے پر آپ دیکھ لیں گے کہ میں نے آپ کو بلا وجہ تکلیف نہیں دی مجھے کل کسی نے آپ کے بیٹے کے اچانک غائب ہو جانے کی اطلاع دی تھی یہ خبر بہت افسوسناک ہے اس کا کوئی سراغ ملا عدی نے جواب دیا نہیں مجھے اس کا کوئی سراغ نہیں ملا عدی اپنے قبیلے کے معززین میں بیٹھ گیا اور ایک ثانیہ بعد حبیرہ اور آسم تماشائیوں کے حجوم سے نکل کر آگے بڑھے حبیرہ اپنے قبیلے کے آدمیوں کے پاس بیٹھ گیا لیکن آسم کھڑا رہا کعب نے کہا نوجوان تم بھی بیٹھ جاؤ آسم نے جواب دیا نہیں میں ایک ملزم ہوں اور کھڑا رہنا ہی بہتر سمجھتا ہوں کعب نے کہا تم یہ تسلیم کرتے ہو کہ جو گھوڑے اور اونٹ تمہارے گھر سے برامت ہوئے ہیں وہ داؤد کی ملکیت تھے مالوم نہیں وہ مجھے رات کے وقت راستے میں ملے تھے اور میں انہیں لاوارت سمجھ کر اپنے گھر لے آیا چونکہ داؤد انہیں اپنے ملکیت ثابت کرتا تھا اس لیے میں نے اس کے حوالے کر دیے کعب نے داؤد کی طرف متوجہ ہو کر کہا داؤد تم کیا کہنا چاہتے ہو داؤد اٹھ کر بولا جناب آسم نے رات کے وقت ہم پر حملہ کیا تھا ہمیں اپنے ایک ساتھی کی لاش چھوڑ کر بھاگنا پڑا داؤد کی ایک ساتھی کے قتل ہو جانے کی خبر بنو خزرج کے لیے خاص طور پر مسرد بخش تھی اب انہیں یقین ہو چکا تھا کہ یہ یہودی اس بات پر خاموش نہیں بیٹھیں گے کعب نے پوچھا قتل ہونے والا کون تھا داؤد نے کہا جناب مقتول قبیلہ خزرج کا ایک نوجوان تھا اس کا نام امیر تھا امیر بن عدی محفل پر ایک ثانیے کے لیے خاموشی تاری رہی پھر قبیلہ خزرج کے آدمی ایک دوسری کے طرف دیکھنے لگے ان کی آوازیں آہستہ آہستہ بلند ہونے لگی لیکن عدی جس کی آنکھوں میں وہ انتقام کی آگ کے شولے دیکھنا چاہتے تھے انتہائی سکون اور اتمنان کے ساتھ آسم کی طرف دیکھ رہا تھا جب محفل میں قدر سکون کے آثار پیدا ہوئے تو اس نے آسم کی طرف متوجہ ہو کر کہا تم کچھ کہنا چاہتے ہو آسم بولا میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ داؤد جھوٹا ہے میں نے کسی کو قتل نہیں کیا شمون نے جواب دیا جناب عمیر کئی سال سے میرے پاس رہتا تھا ایک دن خدا جانے اس کے دل میں کیا سمائی کہ وہ میرے گھوڑے پر سوار ہو کر کہیں چلا گیا بعد میں مجھے معلوم ہوا کہ وہ میرے گھر سے کچھ نکتی بھی اپنے ساتھ لے گیا ہے اس واقعے کے اطلاع میں نے اس کے باپ کو دے دی تھی اس کے بعد داؤد اپنے گھوڑے تلاش کرتا ہوا یہاں پہنچا تو مجھے معلوم ہوا کہ عمیر یسرب سے نکلنے کے بعد اس کے ساتھ ہو گیا تھا میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ عمیر کو کس نے قتل کیا ہے لیکن داؤد کے جانوروں کے علاوہ میرا وہ گھوڑا بھی جو عمیر لے گیا تھا آسم کے گھر سے ملا ہے آپ عدی سے پوچھ لیجئے اگر عمیر ابھی تک گھر نہیں پہنچا تو ہمارے لیے یہ یقین کرنے کی سوا کوئی چارہ نہیں کہ وہ بدنصیب قتل ہو چکا ہے اگر داؤد کا بیان صحیح مان دیا جائے تو عمیر کا قاتل آسم کے سوا اور کون ہو سکتا ہے کاب عدی کے طرف متوجہ ہوا آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں عدی اپنی جگہ سے اٹھ کر آگے بڑھا اور آسم کے قریب کھڑا ہو گیا کچھ دیر ادھر ادھر دیکھنے کے بعد اس نے آسم کے چہرے پر نظریں گاڑ دیں اور پھر اچانک اس کے بازو پکڑ کر جھنجھوڑتے ہوئے چل لیا بے وکوف تم خاموش کیوں ہو یہ کیوں نہیں کہتے کہ عمیر قتل نہیں ہوا زندہ ہے اور اس کے باپ نے تمہاری بے بسی کا تماشا دیکھنے کے لیے اسے اپنے گھر میں چھپا رکھا ہے یہ کیوں نہیں بتاتے کہ تم اسے اپنے کندے پر اٹھا کر میرے گھر لائے تھے کاب نے کہا اسے گھر لے جاؤ صدمے سے اس کے حواظ ٹھیک نہیں رہے عدی چل لیا میرے حواظ بلکل ٹھیک ہیں آپ کو اس وقت شمور اور دعوت کی فکر کرنی چاہیے ان سے پوچھئے کہ اب تمہاری زبانیں کیوں گنگ ہو گئی ہیں تمہارا جرم صرف یہ ہے کہ تم نے عمیر کو موت کے مو سے چھڑایا ہے اور تمہیں ڈر ہے کہ تمہارے قبیلے کے لوگ تمہیں متون کریں گے لیکن میں اپنے قبیلے کے لوگوں کے تانوں سے نہیں ڈرتا مجھے یہ تسلیم کرنے میں کوئی شر محسوس نہیں ہوتی کہ تم نے میرے بیٹے کے جان بچائی ہے اور میں تمہارا احسان مند ہوں رات کے وقت چند جہودی اسے زدو گوب کر رہے تھے اور تم اس کی چیخیں سن کر بیچین ہو گئے تھے اگر تمہارا یہ خیال تھا کہ تمہارا احسان مند ہونا میرے لیے بائے سے ننگو آرہے تو تم غلطی پر تھے عمیر عمیر تم آ سکتے ہو عمیر تماشائیوں کے پچھلی صف سے نکل کر آگے بڑھا اور عدی اور آسم کے قریب پہنچ کر کھڑا ہو گیا ناک اور آنکھوں کے سوا اس کا چہرہ چادر میں چھپا ہوا تھا اس نے اپنے چہرے سے چادر ہٹائی اور کعب بن اشرف کی طرف دیکھتے ہوئے کہا یہ درست ہے کہ مجھے عمد کے زمانے میں قتل کرنے کی سازش کی گئی تھی لیکن آسم کا اس سازش سے کوئی تعلق نہیں میرے مجرم آپ کے دائیں ہاتھ بیٹھے ہیں شمون تم مجھے پہچانتی ہو شمون چلایا یہ جھوٹ ہے بہتان ہے تم اپنا جرم چھپانے کے لیے مجھے بدنام کرنا چاہتی ہو کعب بن اشرف کی سوا تمام یہودی اٹھ کر کھڑے ہو گئے اور شور مچانے لگے یہ جھوٹ بولتا ہے یہ غلط کہتا ہے ہم شمون کی توہین برداشت نہیں کر سکتے عمیر بلند آواز میں چلایا تم یہ سننا بھی پسند نہیں کرو گے کہ اس پوری کاروائی کا مقصد صرف یہ تھا کہ آس اور خزرج آئندہ امن کے زمانے میں بھی چین سے اپنے گھروں میں نہ بیٹھ سکیں کیا یہ غلط ہے کہ داؤد تمہارے گھر میں مہمان تھا اور تم نے اسرار کیا تھا کہ میں اس کے گھوڑے خیبر پہنچاؤں کیا میں پچھلے پہر داؤد کے ساتھ روانہ نہیں ہوا تھا کیا تم اس مجلس میں یہ سننا چاہتے ہو کہ مجھ سے تمہارے انات کی کیا وجہ تھی اور تم نے مجھے قتل کرنے کے سازش کیوں کی تھی یہودی یک زبان ہو کر چلانے لگے ہم کچھ نہیں سننا چاہتے تم جھوٹے ہو کعب پریشانی اور استراب کی حالت میں رٹھ کر کھڑا ہو گیا اور اس نے کہا اگر دو دشمن کسی مجبوری سے ایک دوسرے کے دوست بن جائیں تو کسی کو انہیں متون کرنے کا حق نہیں لیکن یہ شرافت نہیں کہ ایک تیسرے فریق کو حدف ملامت بنا لیا جائے میں آس اور خزرج کو مبارک بات پیش کرتا ہوں کہ ان کے دو نوجوان مسالحت کے لیے میدان میں نکل آئے ہیں لیکن میرے لیے یہ بات ناقابل یقین ہے کہ شمون نے عمر کو قتل کرانے کے سازش کی ہے آس اور خزرج اگر ایک دوسرے کے طرف دوستی کا ہاتھ بڑھانا چاہتے ہیں تو میں انہوں یقین دلاتا ہوں کہ میری قوم کا کوئی فرد ان کے درمیان حائل نہیں ہوگا خبیرہ نے بلند آواز میں کہا آس اور خزرج کے درمیان کبھی دوستی نہیں ہو سکتی ہم اس قدر بغیرت نہیں کہ اپنے عزیزوں کا خون بھول جائیں قبیلہ خزرج کے ایک آدمی نے کہا اور تمہارا خیال ہے کہ ہم بغیرت ہیں منناک کی قسم جب تک ہماری رگوں میں خون ہے ہماری تلواریں نیام میں نہیں جائیں گی ایک سانگے کے اندر اندر محفل کا رنگ بدل چکا تھا اور یہودی جو کچھ دیر پہلے ایک غیر متوقع صورتحال کا سامنا کر رہے تھے اب اتمنان سے آس اور خزرج کی عقابر کی تقرار سن رہے تھے پریقین اپنے اپنے ساتھیوں کو صبر و تحمل کی تلقین کرتے ہوئے اٹھے اور وہاں سے چل دئیے حبیرہ نے آسم کے قریب سے گزرتے ہوئے اس پر ایک قہر آلود نگاہ ڈالی اور کہا آسم مجھے تم سے یہ امید نہ تھی عدی کے بیٹے کی جان اتنی قیمتی نہ تھی کہ تم اپنے باپ اور بھائیوں کے خون بھول جاتے اور قبیلہ خزرج کا ایک بزرگ عدی سے کہہ رہا تھا اگر میرا بیٹا جان کنی کے وقت بھی عوض کے کسی فر سے پانی کا گھونٹ طلب کرتا تو میں مرتے دم تک کسی کو مو دکھانے کے قابل نہ رہتا عوض اور خزرج کے معززین آسم عدی اور عمیر کو حقارت سے دیکھتے ہوئے وہاں سے نکل گئے عدی نے کہا تم نے میری گردن پر ایک پہاڑ کا بوجھ لات دیا ہے لیکن میں یہ نہیں سمجھ سکا کہ تم نے عمیر کو اظہار صداقت سے کیوں منا کیا تھا تم یہ جانتے تھے کہ عمیر ساری عمر لوگوں کی نظروں سے چھپ کر نہیں رہ سکتا آسم نے جواب دیا اگر یہودیوں کو فوراں یہ پتا چل جاتا کہ عمیر اپنے گھر پہنچ چکا ہے تو آج وہ یہ مواقف اختیار نہ کرتے میں اہل یسرب پہ ثابت کرنا چاہتا تھا کہ وہ کس قدر جھوٹے دغاباز اور شر پسند ہیں لیکن تم یہودیوں کو شر پسند اور دغاباز ثابت کرنے کے باوجود ان کا کچھ نہ بگار سکے تمہاری کارگزاری کا محاصل یہ ہے کہ تمہارے اپنے قبیلے کے لوگ تمہارے خلاف ہو گئے ہیں آسم نے کہا اگر آپ یہاں نہ آتے اور آپ کی آواز میری حمایت میں بلان نہ ہوتی تو ممکن تھا کہ میں اس محفل سے شکست کا احساس لے کر نکلتا لیکن اب میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ یہ میری پہلی فتح ہے عدی نے جواب دیا آس اور خزرج کے درمیان دائمی امن کے تمنہ کرنا ایک دیوانگی ہے تم دیوانے ہو عاصم اور شاید میں بھی دیوانہ ہو جاؤں لیکن اس بستی میں ہمارے لیے کوئی جگہ نہیں ہوگی عاصم کچھ کہے بغیر وہاں سے چل دیا اور عدی نے عمر کا بازو پکڑتے ہوئے کہا آؤ بیٹا تم جس زمین پر پھول دیکھنا چاہتے ہو وہ تمہیں کانٹوں کی سوا کچھ نہیں دے سکتی سمیرہ سے پہلے ملاقات کے بعد وہ پورے ایک مہینے ایک ناقابل برداشت ذہنی کشم کشم مبتلا رہا وہ سوچتا میں وہاں نہیں جاؤں گا مجھے اس سے دوبارہ ملاقات کی کوشش نہیں کرنی چاہیے زندگی میں ہمارے راستے اور منزلیں مختلف ہیں عدی کو ایک اتفاقی حادثے نے متاثر کیا ہے لیکن وہ اپنی بیٹی کے مطالق کوئی تانہ برداشت نہیں کرے گا اور پھر جب نیا مہینہ قریب آ رہا تھا تو اسے اپنے خیالات و عزائی میں ایک لچک سی محسوس ہونے لگی وہ سوچتا جب جنوب کی افق سے وہ تابناک ستارہ نمودار ہوگا تو وہ میری راہ دیکھ رہی ہوگی اگر میں وہاں نہ گیا تو وہ کیا خیال کرے گی نہیں مجھے ایک بار اس سے ضرور ملنا چاہیے صرف یہ بتانے کے لیے کہ یہ سرہ سر دیوانگی ہے ایک ایسا خواب ہے جس کی تابیر ممکن نہیں پھر جب رات کے وقت وہ ٹیلے کے دامن میں کھڑے ایک دوسرے کی دھڑکنیں سن رہے تھے تو ان میں سے کسی کو بھی اس بات کا احساس نہ تھا کہ وہ کہاں سے آئے ہیں اور کہاں جا رہے ہیں وہ ماضی کی تلخیاں اور مستقبل کے خدشات بھول چکے تھے وہ جس حال میں سانس لے رہے تھے اس کا ایک ایک لمحہ انہیں ماضی کے برس ہا برس پر ہاوی معلوم ہوتا تھا سمیرہ وہ کہہ رہا تھا میں تمہیں یہ بتانے آیا تھا کہ میں دوبارہ یہاں نہیں آؤں گا سمیرہ ہس پڑی اور تاریخ رات کا دامن اچانک مسرط کی انگنت ستاروں سے جگمگانے لگا آسم کو اپنے الفاظ کھوکلے بے مائنی اور مذکہ خیص محسوس ہونے لگے وہ ایک دوسرے کے قریب بیٹھ کے اور آسم نے کسی قدر سنجیدہ ہو کر کہا سمیرہ تمہیں میری بات کا یقین نہیں آیا کس بات کا یہی کہ میں پھر یہاں نہیں آؤں گا وہ بولی نہیں اگر آپ یہ بات ہزار بات دھرائیں تو بھی میں یقین نہیں کروں گی وہ دیر تک باتیں کرتے رہے بلاخر آسم نے کہا اب مجھے جانا چاہیے وہ اٹھ کھڑے ہوئے سمیرہ نے کہا آسم یہ مہینہ بہت طویل تھا اور اگلا مہینہ میرے لئے اس سے بھی زیادہ طویل ہوگا تم آؤگے نا لیکن تمہیں جواب دینے کی ضرورت نہیں مجھے یقین ہے کہ تم آؤگے آسم نے کہا میں ضرور آؤں گا اور دوسرے مہینے آسم نسبتاً زیادہ یقین اور خود اعتمادی کے ساتھ یہ ارادہ لے کر آیا تھا کہ سمیرہ سے اس کی ملاقات آخری ہوگی لیکن جب وہ ٹیلے کے دامن میں پہنچا تو سمیرہ وہاں موجود نہ تھی وہ دیر تک انتظار کرتا رہا اور بلاخر مایوس ہو کر وہاں سے چل دیا ایک سبر آزمہ انتظار کی کوفت کے باوجود وہ اپنے دل میں یہ اتمنان محسوس کر رہا تھا کہ وہ ایک تلخ فریضہ آدھا کرنے سے بچ گیا ہے کچھ دیر تزبزب اور پریشانی کے حالت میں کھڑے رہنے کے بعد وہ آہستہ آہستہ قدم اٹھاتا ہوا چل دیا لیکن تھوڑی ہی دور گیا تھا کہ اسے کسی کے آواز سنائی تھی ٹھہریے وہ رک گیا سمیرہ بھاگتی ہوئے آگے بھڑی اور ہاپتے ہوئے بولی میرا خیال تھا کہ آپ جا چکے ہوں گے آج نومان کو بخار ہے اور ابباجان اس کے پاس بیٹھے ہوئے تھے وہ ابھی سوئے ہیں مجھے افسوس ہے کہ آپ کو اتنی دیر انتظار کرنا پڑا آسم نے کہا سمیرہ میں تم سے یہ کہنا چاہتا تھا کہ سمیرہ نے جلدی سے بات کاٹتے ہوئے کہا جب آپ دوبارہ آئیں گے تو ہم جی بھر کر باتیں کر سکیں گے اگلے ہفتے آج ہی کے دن آدھی رات کے وقت میں آپ کا انتظار کروں گے اگر آپ اگلے ہفتے نہ آ سکیں تو اس چاند کی چودوی رات کو ضرور آئیے بتائیے آپ کب آ سکتے ہیں آپ خاموش کیوں ہیں آسم نے کہا بہت اچھا سمیرہ میں چودوی رات کو یہاں آنے کی کوشش کروں گا لیکن اگر میں نہ آ سکوں تو تم برا تو نہ مانوگی سمیرہ نے کہا لیکن اگر آپ نہ آئے تو میں غروبِ آفتاب تک وہیں بیٹھی رہوں گے میں ضرور آوں گا سمیرہ کے چہرے پر امید کی روشنی ہونٹوں پر زندگی کے مسکراہتیں اور آنکھوں میں محبت کے التجائیں تھی اور اس روشنی ان مسکراہتوں اور ان انتجاؤں کے سامنے اسے اپنے ماضی کے علام و مسائب حال کی الجنے اور مستقبل کے خدشات بے حقیقت محسوس ہو رہے تھے انہوں نے دبی زبان سے ایک دوسرے کا نام لیا اور ان کی خاموش دنیا نغموں سے لبریز ہو گئی سمیرہ نے کہا آسم اب آپ چلے جائیں اور اس کے ساتھ ہی اس کے خوبصورت آنکھیں آنسوں سے چھلک اٹھی آسم نے ایسا محسوس کیا کہ کسی نے اسے جھنجوڑ کر خواب سے پیدار کر دیا ہے اس نے ادھر ادھر دیکھا اور گھوڑے کو ایڑ لگا دی ایک دن سہ پہر کے وقت حبیرہ اپنے مکان کے سہن میں کھجور کے گھنے درختوں کے نیچے سو رہا تھا اور سعاد اس سے چند قدم کے فاصلے پر بیٹھی اون کات رہی تھی آسم سہن میں داخل ہوا اور سعاد نے اسے دیکھتے ہی مو پھیر کر یہ گیت گانا شروع کر دیا دشمن نے میرے امزاد پر جادو کر دیا ہے اس کے ہاتھ تلوار اٹھانے کے قابل نہیں رہے اب ان روحوں کی پیاس کون بجھائے گا جو دشمن کے خون کے لیے تڑپ رہی ہیں آسم کچھ دیر غصے اور استراب کی حالت میں کھڑا رہا بلاخر اس نے کہا سعاد تمہیں زیادہ دن اس قسم کے گیت گانے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی میں یہاں سے جا رہا ہوں سعاد نے چونک کر اس کے طرف دیکھا اور پوچھا آپ کہاں جا رہے ہیں؟ تمہیں اس سے کیا؟ بھائی جان اگر آپ مجھ سے خفا ہو گئے ہیں تو میں کبھی ایسے گیت نہیں گاؤں گے آسم نے قدر نرم ہو کر کہا میں تم سے خفا نہیں ہوں لیکن کچھ عرصے کے لیے میرا یہاں سے جانا ضروری ہے سعاد نے کہا نہیں ابباجان آپ کو اجازت نہیں دیں گے حبیرہ نے اچانک آنکھیں کھولیں اور اٹھ کر بیٹھتے ہوئے کہا کیا بات ہے؟ آسم تم کہاں جا رہے ہو؟ میں شام جا رہا ہوں حبیرہ نے مسترب ہو کر کہا تم گھر چھوڑ کر بھاگنا چاہتے ہو؟ جی نہیں میں تجارت کی نیت سے جا رہا ہوں اگر آپ پچھلے نفع میں سے کچھ رقم دے سکیں تو میرا یہ سفر بھی بہت کامیاب ہوگا حبیرہ دیر تک سر چھکائے سوچتا رہا پھر اس نے آسم کے طرف دیکھا اور کہا میں تمہارے حصے کی رقم کو ہاتھ نہیں لگاؤں گا وہ تم جب چاہو لے سکتی ہو لیکن مجھے تمہاری تجارت سے کوئی دلچسپی نہیں اب مجھے لوگوں کا یہ تانہ بھی سننا پڑے گا کہ میرا بھتیجہ بنو خزرج کے خوف سے گھر چھوڑ کر بھاگ گیا ہے آسم نے کہا چچا جان آپ کو معلوم ہے کہ میں لڑائی سے نہیں ڈرتا لیکن عوص اور خزرج کی لڑائی کا نتیجہ ہم دونوں کی تباہی کے سوا کچھ نہیں ہو سکتا اس سے صرف یہودیوں کو فائدہ پہنچ سکتا ہے حبیرہ نے برہم ہو کر کہا یہ تم ہر بات میں یہودیوں کا ذکر لے آتے ہو لیکن انہیں ملامت کر کے تم اپنی ذمہ داریوں سے نہیں بچ سکتے آسم نے کہا چچا جان کیا یہ درست نہیں کہ یہودی درپردہ عوص اور خزرج کی پیٹ ٹھونکتے ہیں دونوں کو کرز دیتے ہیں تاکہ ہم لڑائی جاری رکھ سکیں کیا انہوں نے مجھ پر عمیر کے ختل کا جھوٹا الزام نہیں لگایا تھا حبیرہ نے کہا میں تمہیں یہودیوں کو ملامت کرنے سے منع نہیں کرتا لیکن تم نے ان باتوں سے یہ نتیجہ کیسے نکالا کہ بنو خزرج ہمارے دوست بن گئے ہیں بنو خزرج ہمارے دوست نہیں ہیں آسم نے کہا لیکن میں ان سے زیادہ خطرناک دشمن کو دیکھ چکا ہوں میں کسی ایسی لڑائی کے لیے تلوار نہیں اٹھا سکتا جس سے صرف یہودیوں کے مقاصد کی تکمیل ہوتی ہو سمیرہ وہاں نہ تھی اور آسم ادھر ادھر دیکھنے کے بعد خجوروں کے درمیان ایک خالی جگہ بیٹھ گیا چودویں رات کی چاندنی نخلستان میں ایک دل فریب سما پیدا کر رہی تھی وہ یہ فیصلہ کر چکا تھا کہ سمیرہ سے یہ اس کی آخری ملاقات ہوگی اور وہ یہ بھی جانتا تھا کہ اس ملاقات کے بعد اس کی زندگیوں کے تلخیوں میں مزید اضافہ ہو جائے گا لیکن اس کی باوجود سمیرہ کو دیکھنے اور اسے باتیں کرنے کے تصور سے اسے ایک تسکین سے محسوس ہوتی تھی لیکن اب وہ یہاں نہ تھی اور آسم سوچ رہا تھا شاید وہ نہ آسکے آسم کو اپنے دل کا بوجھ ناقابل برداشت محسوس ہونے لگا پھر اچانک قدرت نے اپنی تمام رنگینیاں اس کی نگاہوں کے سامنے بکھیے دی اور اس کا دل دھڑکنے لگا سمیرہ آ رہی تھی آسم درختوں کے سائے سے نکلا اور چاند کی روشنی میں بازو پھیلا کر کھڑا ہو گیا سمیرہ آگے بڑھی اور پھر بھاگ کر بے اختیار اسے لپٹ گئی آسم نے سمیرہ کی تھوڑی کی نیچے ہاتھ رکھ کر اس کا مو چاند کی طرف کر دیا اور بغور اسے دیکھتے ہوئے بولا سمیرہ میں یہ لمحات کبھی نہیں بھولوں گا یہ چہرہ ہمیشہ میری نگاہوں کے سامنے رہے گا یہاں سے کوسوں دور میں یہ محسوس کیا کروں گا کہ تم اپنے نخلستان میں کھڑی ہو اور چاند تم پر اپنے نور کی بارش کا رہا ہے یہاں سے کوسوں دور آپ کہیں جا رہے ہیں سمیرہ نے پوچھا ہاں سمیرہ دم بخود ہو کر اس کی طرف دیکھنے لگی اس نے پوچھا آپ کہاں جا رہے ہیں شام کی طرف میری وجہ سے سمیرہ اس نے کرب انگیز لہجے میں جواب دیا میری غلطیوں کے نتائج صرف میری ذات تک محدود رہ سکتے تمہیں بدترین حالات میں بھی یہیں ڈھیرنا پسند کرتا لیکن میں تمہیں اپنی سیاہ بختی میں حصے دار نہیں بناوں گا میں آپ کے ساتھ جاؤں گی سمیرہ نے فیستا کن انداز میں کہا نہیں سمیرہ تمہارے پاؤں پھولوں کی سیج پر چلنے کے لیے بنائے گئے ہیں اور میرے راستے میں انگاروں کی سوا کچھ نہیں تم چاندنی راتوں میں مسکرانے کے لیے پیدا ہوئی ہو اور میرے ساتھ تمہیں ہال لاکھ تاریکوں میں ٹھوکریں کھانے پڑیں گے سمیرہ عوص اور خزرج کی جنگ ختم ہونے کے امکانات پیدا ہو چلے ہیں اور میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ تمہارے بھائی کی جان بجا کر میں نے اہل یسرب کے لیے کوئی اچھا کام کیا ہے اب میں انہیں یہ احساس دلانا نہیں چاہتا کہ میں نے نیکی کے پردے میں تمہارے باپ اور بھائیوں سے بدترین انتقام لیا ہے اگر ہم نے حمد سے کام نہ لیا تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ عوص اور خزرج پھر تلواریں نکال لیں گے میں تم سے محبت کرتا ہوں سمیرہ تمہارے بغیر زندگی کا تصور مجھے ایک مزاق معلوم ہوتا ہے لیکن کیا تم یہ پسند کروگی کہ میری محبت عوص اور خزرج کے لیے ایک نئی تباہی کا باعث بن جائے تم یہ برداشت کر لوگی کہ ہمارے خاندان ہماری وجہ سے ایک دوسرے کا گلہ کاٹنے لگیں سمیرہ جواب دینے کے بجائے اپنا چہرہ دونوں ہاتھوں میں چھپا کر سسکیاں لینے لگی آسم نے کہا مجھے معلوم تھا کہ یہ مرحلہ ہم دونوں کے لیے یقصہ تکلیف دے ہوگا میں اس امید پر باہت جا رہا ہوں کہ جب واپس آؤں گا تو یسرب کے حالات بدل چکے ہوں گے آس اور خزرج کے پرانے زخم مندبل ہو چکے ہوں گے اور پھر جب میں تمہارے باپ کے پاؤں پر گر کے یہ کہوں گا کہ میں سمیرہ کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا تو وہ اسے ایک گالی نہیں سمجھیں گے سمیرہ کے آنسو تھم چکے تھے اور وہ اپنے دل میں کرب و استراب کے بجائے ایک ہلکا سا سکون محسوس کر رہی تھی ایک ایسا سکون جو کسی زخم خردہ سپاہی کو اپنے ہتھیار پھینکنے پر مجبور کر دیتا ہے اب جاتے کیوں نہیں سمیرہ نے جھنجلا کر کہا لیکن اس کی آواز میں تلخی اور غصے سے زیادہ ایک بے بس کی التجائیں اور فریادیں تھی وہ مڑا لیکن پہلا قدم اٹھاتے ہی اسے ایک باروب آواز سنائی دی کھیرو آسم چونک کر ادھر ادھر دیکھنے لگا دائیں طرف درختوں کی آٹ سے کوئی نمدار ہوا اور آسم نے جلدی سے اپنی تلوار نکالی آسم بھاگ جاؤ سمیرہ یہ کہہ کر آگے بڑھی اور آسم کا بازو پکڑ کر اسے ایک طرف دھکیلنے لگی آسم کو بھاگنے کی ضرورت نہیں ادھی نے آگے بڑھتے ہوئے کہا سمیرہ آسم کو چھوڑ کر ادھی کی طرف بڑھی اور اس کا بازو پکڑ کر چلدانے لگی اباجان یہ بے قصور ہے یہ یسرب چھوڑ کر کہیں جا رہا ہے یہ اس لیے جا رہا ہے کسی آپ کی عزت کا پاس تھا اسے یہ گوارہ نہیں کہ لوگ آپ کو تانے دیں ادھی نے کہا سمیرہ یہاں شور نہ مچاؤ جاؤ میں اسے چند باتیں کرنا چاہتا ہوں آسم حیران تھا کہ اس کی آواز میں معمولی تلخی بھی نہ تھی میں تمہاری باتیں سن چکا ہوں ادھی نے کہا اور اب مجھے تم سے کچھ کہنا ہے میرے ساتھ آؤ یہ کہہ کر وہ مڑا آسم کوئی جواب دیے بغیر آگے بڑھا اور اس کے ساتھ ہو لیا سمیرہ جو چند قدم کے فاصلے پر پریشانی کی حالت میں کھڑی تھی بھاگ کر درختوں میں غائب ہوگی ادھی نخلستان عبور کر کے اپنے گھر کی دیوار کے سامنے سوکھی گھاس کے ایک دھیر کے قریب رکا اور اس نے تھوڑی سی گھاس اٹھا کر زمین پر بچھاتے ہوئے کہا میرے خیال میں ہم یہیں بیٹھ جاتے ہیں تم سمیرہ کو کب سے جانتے ہو ادھی نے اس کے چہرے پر نظریں گاڑتے ہوئے پوچھا مجھے اندیشہ ہے کہ میری کوئی بات آپ کو مطمئ نہیں کر سکے گی لیکن اگر آپ کے دل میں سمیرہ کے متعلق کچھ شبہات پیدا ہو گئے ہیں تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ اس نے ایسی کوئی بات نہیں کی جو آپ کے لئے شرمندگی کا باعث ہو ادھی بولا تمہیں اس سمیرہ کی صفائی پیش کرنے کی ضرورت نہیں میں اسے اچھی طرح جانتا ہوں اور تمہیں یہ بھی نہیں سمجھنا چاہیے کہ میں نے کبھی اس کی رکھوالی کی ضرورت محسوس کی ہے یہ محض اتفاق تھا کہ جب وہ دبے پاؤں باہر نکلی تو میں جاگ رہا تھا میں سب سنچوں